اللہ 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 حضرت خاج محمد بن مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کا تکوہ حیران دنکن حضرت سردی گرمی ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے علمہ حیران تھے دیکھ گرمیوں میں تو چھتری شتری سمجھا وجہ سمجھا آتی ہے سردی کے موسم میں چھتری چھتری تو ایک عالم نے پھر پوچھا حضرت سخت سردی میں بھی چطری ہر وقت خاتمیں تو حضرت نے فرمایا کہ کیونکہ آپ عالم ہیں آپ کا ذہن صاف کرنا ضروری ہے مجھے نہ گرمیوں میں ضرورت اس کی نہ سردیوں میں میں اس کو ہاتھ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ راستہ چلتے ہوئے اگر دائیں سے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں چطری کوئی کر لیتا ہے میں عورتوں کے تپڑے کو نہیں دیکھتا اور بائیں سے آ رہی ہوتی ہیں تو میں چطری کوئی کر لیتا لوگوں کی نظر میں وہ سر کا سایا ہے میری نظر میں غیر محرم سے نظر کی حفاظت کر رہی ہے اللہ اتنا غیر محرم سے نظر کی حفاظت اور جب گئے محرم سے نظر کی حفاظت کی جائے تو اللہ کیا دیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کو حلاوت ایمان ادا فرمائے چنانچہ حضرت کی عادت تھی کہ نماز کی جماعت خود کرواتے تھے اور قیمت میں ایسا ہوتا کہ تکمیر ہو جاتی اور تھوڑے سے توقف کے ساتھ پھر آپ تحریمہ بانگویں جیسے دیس منٹ آدھا منٹ تھوڑا سا توقف ہو گئی دفع ہو جاتا حضرت کی جماعت میں اکثر علماء ہوتے تھے تو مردان میں ایک عالم نے یہ پوچھا کہ حضرت حضرت آپ اسی وقت نیت نہیں بانتے تھوڑا سا توقف ہو جاتا ہے اس میں کوئی وجہ ہے تو حضرت نے ہاں کے سے جواب دیا مولانا آپ تو عالم ہوگے آپ کی تو قیفیتیں بنی رہتی ہیں میں فقیر آدمی ہوں مسلے پہ کھڑا ہوتا ہوں جب تک مجھے سامنے بیت اللہ نظر نہیں آتا میں تحریمہ نہیں آتا ادھر غیر محرم سے نظر کی فاظت کی ادھر اللہ نے ایسی نماز اتا فرد مقام احسان والی نماز تو تقوی جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا قبولیت ہو امام بخاری رحمت اللہ کی کتاب پوری دنیا میں مشہور کیوں ان کے تقویٰ کی وجہ ہمارے اقالے علماء دیوبند ان کی محنت اللہ کے ہاں قبول کھڑا سویہ دورن کو پوری دنیا کے اندر شوئے لَا اِلَاہَ إِلَّاہُ لَا الِّاہَ إِلَّاہُ لَا لَا اِلَاہَ إِلَّاہُ لَا لَا اِلَاہِ اِلَّاہُ لَا لا الہ الا اللہ